انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان نے کریکٹ کو خیر بات کہہ دیا کریکٹ کا علمی چیمپین بننے کے بعد عمران خان مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئے ان کا سلیبرٹی سٹیٹس دیکھتے ہوئے کئی سیاسی جماعتوں نے انہیں اپنی پارٹی میں سے مولیت کی دعوت دی جبکہ عمران خان ہمیشہ سیاست میں آنے سے انکار کرتے رہے اور پھر پانچ اپریل انیس سو چانوے کو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھتی گئی انیس سو چانوے کے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ حصہ لیا مگر بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی ایک نشست بھی حاصل نہ کر سکی انیس سو چانوے اور دوہزار دو کے درمیان عمران خان اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے اور دوہزار دو میں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر الیکشن میں چلی گئے دوہزار دو کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست جیتی جو عمران خان ہی کی صورت میں تھی دوہزار دو میں فوجی حکمران جنرل پروید مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کرنے والے عمران خان واحد اپوزیشن رہنما تھے جبکہ باقی تمام اپوزیشن رہنما اس ریفرینڈم کو غیر آئینی قرار دے رہے تھے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا کیونکہ عمران خان الیکشن کے بائی کروڈ کا پہلے ہی اعلان کر چکے تھے دوہزار گیرہ تک پاکستان تحریک انصاف کے چیر وین عمران خان سیاست میں بارویں کھلاری کی حصیت سے کام کرتے رہے مگر دوہزار گیرہ میں ان کے منارہ پاکستان والے جلسے نے ایک لمحے میں انہیں بارویں کھلاری سے کپتان بنا دیا پی ٹی آئی کے مطابق اس جلسے میں ایک لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوئے اور اس جلسے کی خاص بات یہ تھی کہ اس جلسے میں وہ چہرے بھی دیکھ گئے جو اس سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں تھے دو در بارہ میں عمران خان نے امریکی ڈرون حملوں کی مضمت کرتے ہوئے اسلام آباد سے جنوبی وزیرستان تھا کہ ایک ریلین کالی اسریلی کے بعد عالمی سطح پر عمران خان کو امرجنگ پولیٹیشن لیڈر کے طور پر دیکھا جانے لگا دو در تیرہ کے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے خیبر پختوقہ میں حکومت بنائی جبکہ قومی اسمبلی میں وہ تیسری بڑی جماعت بننے میں کامیاب ہو گئے دو در تیرہ کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کیا اور اس لانگ مارچ کو ملکی تاریخ کے طویل ترین درنے میں تبدیل کر دیا یعنی پاکستان تحریک انصاف ایک سو چھبیس دن تک اسلام آباد میں بیٹھی رہے اس درنے کے دران امران خان وزیر آزم نواز شریف سے مسلسل مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے رہے جبکہ وزیر آزم نواز شریف نے استیفہ نہیں دیا اور پھر دسمبر دو در چودہ میں امران خان خود ہی درنہ ختم کر کے واپس آگا دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے الیکٹیبلز نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی یہ وہ لمحہ تھا جو امران خان کے نظریاتی اور اصولی سپورٹر کے لیے دھچکہ تھا امران خان نے الیکٹیبلز کو نہ صرف ٹکٹ دیے بلکہ اقتدار ملنے کے بعد الیکٹیبلز اور غیر منتخب افراد کو اپنی کبینہ میں اہم وزارتیں بھی دیں جسے پی ٹی آئی کا نظریاتی سپورٹر مایوس ہوا اقتدار ملنے کے بعد امران خان کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جو پاکستان ڈیموکریٹک موفمیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس اتحاد کے سربراہ مولانا فضل و رحمان مقرر کیے گئے یہ اتحاد حکومت کے خلاف مسلسل احتجاج کرتا رہا حکومت کے خلاف ریلیاں لانگ مارچ اور جلسے جلوس بھی کرتے رہے مگر امران خان اپنے مخالفین کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہے تقریباً ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد متحدہ اپوزیشن نے امران خان کو پارلیمیٹ کے دلیے فارق کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا آٹھ مارچ دو دربائش کو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں وزیر آدم امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد آ جانے کے بعد امران خان اور ان کی کابینہ کے وزراء بڑے پور اعتماد تھے وہ نہ صرف تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ یہ اعلانات بھی کرتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی وزیر آزم بدرستور وزیر آزم ہی رہیں گے ستائیس مارس کو وزیر آزم امران خان اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک خط لہرائیہ جو ان کے مطابق ان کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے بیرونی مداخلت کا کھلا ثبوت تھا اسی بنیاد پر تین اپریل دو در بائیس کو جو تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ کا دن تھا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دیتے ہوئے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی اس عمل کے خلاف متحدہ اپوزیشن سپریم کورٹ پہنچ گئی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ اتوار والے دن سپریم کورٹ کھل گئی اس اہم مقدمے کی پانچ دن مسلسل سمات ہوتی رہی جبکہ سات اپریل دو در بائیس کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بنیال کے سربراہی میں لارجر بینچ نے متافقہ طور پر فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ تین اپریل والے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی صدر مملکت پاکستان اور وزیر آدم پاکستان کے تمام اقدام غیر آئینی قرار دے کر قول آدم قرار دے دیئے اور یہ فیصلہ دیا کہ نو اپریل دو در بائیس کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے جس میں وزیر آدم کے خلاف ادم اعتماد پر ووٹنگ کروائی جائے نو اپریل دو در بائیس کو قومی اسمبلی کا دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا اور وزیر آدم پاکستان عمران خان کے خلاف ووٹنگ کرائے گئی اس پورٹنگ کے نتیجے میں وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ ڈالے گئے اور یوں تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان تحریکی عدم اعتماد کے ذریعے فارق کیے گئے سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہے اس کا فیصلہ تو آنے والے دن ہی کریں گے